پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں دعوت الاسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو سات جنت کا ساز چل رہا تھا ساز لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے ایک اور وی آئی پی ساری جنت بڑی وی آئی پی ہے اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کھن بن جا وہ بن گئی جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک ہنٹ موتی ایک یاکوت ایک زمرت مشک کا گارہ زافران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعہ آٹھ میں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی صبح بھی شام اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے وہ اللہ کی زیارت ہے جب سوری جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے حرج ہے کنہ تک راضی ہو گئے تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ ایک بات باقی ہے وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں سورے اہل جنت کو جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چڑھائی کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا وہاں عورتوں کا ایک طرف مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا عبیدی و وفدی و جیرانی میرے مہمان میرے پڑوسی میرے بندے میری مرقات کو آئے ہیں انہیں کھانا کھلاو تب انہیں کے سامنے اللہ تعالیٰ دستر خان بچھوائیں وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے میرے مہمان میرے پڑوسی انہیں پانی پیلاو پھر جنت کی شراب جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے میرے مہمان میرے پڑوسی پھل کھلاو جنت کے پھل بھول جائیں گے پھر میرے اللہ فرمائے گے انہیں جوڑے پہناو تو ایک دم کپڑے اللہ پہناو وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے صرف اللہ کا عمر کن ہوگا اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ پھر ایک ہوا اڑے گی خوشبو لگائے گی اب اللہ فرمائیں گے یا عبادی حل وجدتم مابعدکم ربکم حقا آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے پورے ہو گئے تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو اور تھوڑے دیر کے لب بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے تو کہیں گے یا اللہ وہ کونسا وعدہ باقی ہے یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا موت سے آزاد کر دیا بھوک سے پیاس سے پشاپ پخانے سے آزاد کر دیا اب کونسا وعدہ باقی ہے تو اللہ کی آواز آئے کی یا رضوان ایر فعل حجب بینی و بین عبادی و زغباری ایر رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹاتے ہیں امیر خسرو فرماتے ہیں ازالعزت دیدارش خسرو چتوان گفتن سردادن و جاندادن نادیدار و خیارے کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چھر گئے ٹوٹے ٹوٹے ہو حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑ گئے اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کے طرح بہ گیا معصوم دو دو سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑ گئے پیچھے تُو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی کوئی حکومت کی حوص تو نہیں تھی ایک ہی حوص دی گئے اللہ تُو مل جا تُو مل جا کہ اللہ ملا سب کچھ ملا اللہ نہ ملا رب زلجلال کی قسم کچھ نہ ملا سات برعظم لے لو اور اللہ کھو دیا ہارا ہوا انسان ہے ہاری ہوئی خاتون ہے سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لئے وجود میں آئے تھے تو امیر خزرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی ہزاروں سال پر لوگ قربان ہوتے گئے جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی یہ سب مر جاتے آنکھیں پرتاش نہ کرتے وجود پرتاش نہ کرتے جبل آئے آئے ایک اچھی آواز ہوتی ہے نا صرف کانوں کا چھوٹا سا سسٹم ہے پیچھے ایک سل ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے وجود میں ایک مزہ بھر دیتا ہے اور سرشار کر لیتا ہے اور آپ جھومنے لگتے ہیں کیا اچھی آواز ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں اس محفل میں فرمائے گا آج آپ کو ہم جنت کا گیت سنائیں جنت کا گیت سنائیں کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں ڈھول ڈمک کے نہیں سنتے تھے جو گجران والے میں گانے نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا جن کے کان پاک تھے انہیں سناؤں گا اور نہیں سن سکتے تو وہاں ہوں گئی وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا ہوگا تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤں تو جنت کی لڑکیاں گائیں گی اور اس کے ساتھ جنت کے درخت ساز بنیں گے یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سماع پیدا کریں گے کہ ایک گانا ایک ستر برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو سن سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا اللہ زبردست کہیں گے اس سے اچھا سنو اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے یا داوود تعالیٰ ارق الممبر اے داوود اس قائلات کی سب سے دل ربا دل کش آواز داود الاسلام موجزہ نبوت آواز کیا آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے پہاڑ یوں یا جبال اووی بی معاہو وہ جنگل کے جانور نکل کر آکر شیر بیٹھ کے سنو رہتے تھے اور لوگ تڑپ 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 کے بے ہوش ہوتے تھے ایک آواز وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی جب داوود علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا اور اپنا آپ بھی بھول جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا اللہ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو اس سے اچھا وہ کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اب آپ کی باری ہے اب آپ کی آواز اس کے سامنے داوود علیہ السلام کی آواز بھی دب جائے گی انسان تو انسان ہے پوری جنت مست ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا کہیں گے اب اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا یا رضوان اب یہ بات آئے گی جو میں نے پہلے شارٹ کٹ کر دی پھر میں رجیچہ میں پوری سنا دوں یا رضوان اے رضوان پردے ہٹا بندے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے میرا کلام سنے تب ایسے پردے ہٹیں گے اللہ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا حسن کو وجود دینے والا خود کیسا حسین ہوگا تو صور نہیں کیا جا سا سوچا نہیں جا سا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کہاں سے اس کی تعریف کروں کہاں سے لاؤں خود میرا اللہ مثال دیتا ہے کہ ساتھ سمندر سیاہی بناو لمبے سفر کی یہ سمندروں میں تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی جب چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ایک جہاز اس میں تنکی کی طرح جا رہا ہوتا ہے کئی دفعہ موقع ملا تو پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے صرف گجرام والا پاکستان نہیں سات برعظم کے درخت کاٹ کے میں قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں قلم بھی اللہ بنائے گا پھر میں ساتھوں سمندر کو سیاہی بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا پھر تمہارے سینوں کو علم سے بھر دوں گا تمہارے دل دماغ میں علم کی روشنیاں بھر دوں گا تمہارے قلم کو برکرفتار کر دوں گا تمہارا قلم نہ کہیں رکے گا نہ اٹکے گا نہ کھٹکے گا اور نہ تمہیں سوچنا پڑے گا ہر لفظ پہلے سے آلا ہر تعبیر پہلے سے آلا آو اور بیٹھو اور لکھو کہ میرا رب کیسا حسین ہے کیسے جمال ولا کیسے کلام ولا رحمان ہے رحیم ہے ملک ہے قدوس ہے سلام ہے مومن ہے مہیمن ہے عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے خالق ہے باری ہے مسور ہے غفار ہے قہار ہے وحاب ہے رزاق ہے فتح ہے علیم ہے قابض ہے باسط ہے خافد ہے راف ہے معز ہے مذل ہے سمیع ہے بصیر ہے حکم ہے عدل ہے لطیف ہے خبیر ہے حلیم ہے عظیم ہے غفور ہے شکور ہے مقیت ہے حفید ہے وقیل ہے قوی ہے مطین ہے مجیب ہے بعث ہے شہید ہے حق ہے حمید ہے مفسی ہے مبتی ہے معید ہے محیی ہے ممیت ہے واجد ہے ماجد ہے واحد ہے احد ہے سمد ہے قادر ہے مختدر ہے مقدم ہے مؤخر ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے والی ہے متعال ہے بر ہے توباب ہے منتقم ہے افو ہے رعوف ہے مالک الملک ہے ذل جلال والکرام ہے مقصد ہے جامع ہے غنی ہے مغنی ہے نور ہے ہادی ہے بدیع ہے باقی ہے وارف ہے رشید ہے سبور ہے حنان ہے منان ہے دیان ہے رحمان ہے ذلکم اللہ ربکم الحق یہ تیرا میرا رب ہے اللہ کہے گا لکھو اب لکھو اصرف نڑین میں نہ لکھو کہ میں رب ہونے میں کیسا رحیم ہونے میں کیسا رحمان ہونے میں کیسا ملک ہونے میں کیسا مہمن ہونے میں کیسا اس کو چھوڑو صرف ایک لے لو ایک اللہ تو کیسا ہے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ ایک دن آئے گا کہ سات سمندر کا پیندہ نظر آئے گا اور پانیاں سات سمندر کی سیاہیاں خوشک ہو کر کلم ٹوٹ کر تمہاری بے بسی کا اعلان کریں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے الحمدللہ رب العالمین کیسا اللہ اللہ الحمدللہ سات تعریف تیری ایک ہے خوش آمد ایک ہے تعریف خوش آمد کے لئے عربی میں مدہ کلو مدہ المدہ اس میں خوش آمد بھی آتی ہے تعریف بھی آتی ہے اور الحمد صرف تعریف کو کہتے ہیں جو ہستی حقدار ہو جس چیز وہ بول حمد کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ساری تعریفوں کا حقدار میں ہوں الحمدللہ اے اللہ پھر یہ تیری تعریف کون کرے گا کہ یہ میرے حبیب کا نام ہے آحمد اور احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو جیسی تعریف دنیا میں کوئی نہ کر سکے ایک چھوٹا سا پیراغراف سنو صبح و شام میرے نبی یہ کہتے تھے اللہمہ انتا احق من ذکر واحق من عبت وانصر من ابتغی وارعف من ملک واجود من سئل واوصع من اعطا انت الملك لا شريك لک والفرد لا ند لک كل شيء هالک الا وجهک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرأ وشهید وادنى حفید حلت دون النفوذ اخذت بالنواصی كتبت الاغثار ونسخت الاجان القلوب لک مفضی وصر عندک علانی الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدین ما شرعت والامر ما قضیت الخلق خلقه والعبد عبده انت الله الرؤوف الرحیم يا خبصر الدر اقوال فاز نیسو نیمی لیکن ریدم سمجھ میں ایک ہی نہیں ہے الفاظ کا ترنم الفاظ میں نغمہ کلمات میں نغمہ کلمات میں موسیقی کلمات میں اکتسلسل احق من دکی احق من عبد انصر من ابتغی ارعف من ملک اجود من سئل اوسع من اعطا اللہ اکبر یہ صرف احمد ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتے ہیں کرلہ نے کہا یہ میرے حبیب ہے ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری وہ تعریف کریں گے کہ کائنات میں کوئی ایسی نہ کر سکے گا نہ کسی نہیں کی نہ کوئی کر سکے گا یہ سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف فرمائیں گے حمد پر علیف لام لگا کے قرآن بنایا اور حمد پر میم اور علیف لگا کے اپنا حبیب بنایا علیف لام کے ساتھ قرآن بنایا میم اور علیف کے ساتھ حمد پر میم اور علیف کے اضافہ کے ساتھ اپنا حبیب بنایا علیف کا اضافہ کر کے فرمایا کہ کائنات میں جیسی یہ میرے تعریف کریں گے اور کوئی نہ کرے گا میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سنائے میرے رب کی قسم آپ کروڑوں کروڑوں صفحات پھر دیں ان کی تعبیر تشریح نہیں ہو سکتی بڑی پاکیزہ زبان نورانی زبان سے نکلی ہوئی میرے اللہ کی تعریف ہے میرے نبی آپ نے میری تعریف کی ہے میں آپ کی تعریف کر کے دکھاؤں گا وہ ساری دنیا کو اس پہ لگاؤں گا کیسے لگاؤں گا پہلے خوش شروع کروں گا پھر فرشتوں سے کہوں گا اللہ اور اللہ کے فرشتے یسلون علی النبی اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں یا ایہا اللذین آمنوا ایمان ولو سلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو سلاة بھی بھیجو کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پر درود بھیجو موسی علیہ اسلام بڑے نبی ہیں ابراہ علیہ اسلام بڑے نبی ہیں عیسی علیہ اسلام یہ چار بڑے نبی ہیں ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پر درود پڑھو ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو یسلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں یسلون کا جو ڈائی ہے یفاعلون یفعلا یفعلو یہ ڈائی ہے اس میں لفظ ڈھلتا ہے جو لفظ یفعلا یفعلو کی ڈائی میں ڈھلتا ہے اس میں تقرار کا مطلب پایا جاتا ہے بار 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 اس میں مطلب پایا جاتا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے اس لئے میں نے کہا یہ ڈائی ہے اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تقرار کا مانا اے ایمان والو سلو فاعلو وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو پڑھتے رہو ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یو سلون کے لفظ کا تقاضہ جائے گا اللہ اللہ میرے رب کی قسم لفظ یو سلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے پڑھتا رہے آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا میں شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت وی آئی پی جنت ہے اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا کیسے کلام سنائے گا جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ کہ تمہارا رب رب رضوان پردے ہٹاؤ ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے اب اللہ قرآن پڑھیں گے اپنا قرآن پڑھیں گے پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں دعوی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سات جنت کا ساز چل رہا تھا ساز کی ضرورت نہیں ساز سہارا دیتا ہے سہارا ضرورت نہیں لہذا سارے ساز آواز خاموش پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے آپ جنت بھول رہے تھے اللہ کے نبی کی سنو کر اپنا آپ بھول رہے تھے لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور دس خرب سیل سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محصوب فرمائیں گے اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا کچھ نہ تمنہ نہ طلب جب اللہ خاموش ہوں گے تو کہیں گے اللہ مہربانی کر زدنا زدنا اللہ کہیں گے واپس واپس اگلے جو میں نہیں اللہ جنت نہیں چاہیے زدنا اور ہو اور ہو اللہ کہیں گے وہ تمہاری ہوریں اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے عورتیں جنت کی ہوریں اپنے محل میں ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری ہوروں کی شکایت آئی ہے ہمارے ویڈز سنجی ہوگئے یا اللہ ساڑھے گار آلے واپس گل تو وہ کہیں گے ہمیں ہوریں نہیں چاہیے بس آپ چاہیے تو اللہ کہیں گے اچھ وی آئی پی جنت الفردوس انہیں جمعہ کا انتظار نہیں ہوگا وہ صبح بھی اللہ کا عدیدار کریں گے شام بھی اللہ کا عدیدار موسیقی موسیقی